اسلام علیکم آج الحمدللہ رب العالمین ہمارے سو اپیسوڈ مکمل ہو گئے الحمدللہ ماشاءاللہ آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو میرے تمام کرو کو مبارک ہو میرے چینل کو مبارک ہو اور یہ ممکن نہ ہوتا اگر آپ لوگوں کی دیکھنے والوں کی پذرائی نہ مل رہی ہوتی یا تنقید نہ مل رہی ہوتی تو پذرائی اتنی ملی کہ ہم آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے بہت ساری پاکستان کی شخصیات کو ہم بھلا چکے ہیں اپنے پروگرام میں اور انشاءاللہ بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جن کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں جن سے ہم بات کریں گے جن کو آپ پسند کرتے ہیں ہم انشاءاللہ ان سب سے ان کانٹیکٹ ہیں اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ان کو اپنے پروگرام میں مدعو کریں تو چونکہ آج ہمارے سو اپیسوڈ مکمل ہو گئے ہیں یعنی کہ سینچری ہو گئی ہے تو اس لیے آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ ایک بہت خاصم خاص گیسٹ ہے اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان فلم انڈسٹری کا واحد سپرستار تو یہ بات بالکل غلط نہیں ہوگی ایکٹر وہ ہیں ڈیریکٹر وہ ہیں رائٹر وہ ہیں میوزیشنز بہت اچھے ہیں اینکرنگ وہ کر چکے ہیں اور میرے خیال میں فلم انڈسٹری کو لے کے ان سے زیادہ نالج اور کوئی نہیں رکھتا بہت ساری تعلیوں میں ویلکم کرتے ہیں جناب وان این اونلی شان شاہد صاحب جی سر سب سے پہلے اسلام علیکم سلام علیکم سر آپ کیسے ہیں بلکل سید بہت بڑی ایک فرس کلاس اور بہت خاص بے جی سرکار اور ہم جاندیے ہیں بڑی شدد سے آپ کا انتظار تھا بڑی سفارشیں کروانے پڑی چاند صاحب نہیں جاتے جیسے میں بھی نہیں جاندہ کسی پروگرام دے سرکار دے نقشہ قدم تے میں چالنا میں تے میں بھی کدھرے نہیں جاندہ تو یہ عادت نہیں ہے وجہ what is the reason وجہ اصول نمبر ون یہ کہ چینل مالکان جو ہیں میرے خیال میں they make enough money اور میرے خیال میں ان کو چاہیے کہ وہ جو artistic community ہے اور technical community ہے ان کو بھی support کرنا چاہیے ان کو financially support کرنا چاہیے بکوز اس ملک میں ویسے ہی artist کی زندگی جو ہے وہ بڑی چھوٹی سی ہے اور بہت قید سی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنی union منائیں گے تو سرکار کو اس کا لینے بے شکل 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 اصلاح رومیڈینز کے لیے اچھا سوچئے گا شاہین بھائی بلکو سیر میں تو ہمیشہ ہر artist کیلئے میری کوشش یہ ہوتی ہے بکوز پھر میں یہی بات کہتا ہوں کہ زیادہ حق صاحب کے بعد جو artistوں پہ ایک دور گزر رہا ہے جو ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے تو مجھے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں بھی artist ہوں ہماری آپس کی لنائیاں ختم ہو تاکہ ہم ایک ہو اور ہم آگے اپنی بات کر سکے جو لیکن شان صاحب پرویز مشرف صاحب کے دور میں تو آپ لوگ کو کافی facilitate کیا گیا ہاں لیکن پرویز مشرف صاحب کو اتنا facilitate نہیں کیا گیا وہ مثال میں پانچ سات سال ہی رہے تو وہ کوئی ایسا کافتے ہو سکے جس سے ہاں مطلب لیکن وہ کوئی ایسا platform create نہیں کر سکے جس سے وہ نہیں کر پائے وہ نہیں کر پائے شان صاحب تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں آپ ہماری پاکستان فلم انڈرسٹری کی شان آن وات نوٹ لیکن یہ شان آن اتنے عرصے سے مدھم کیوں ہے آپ بھی ماشاءاللہ اسی فیلم میں ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کراچی اور لاہور کا ایک بہت بڑا فرق ہے پنجاب میں پہلے یہ ٹرینڈ تھا کہ فلم یہاں بنتی تھی پھر شفٹ ہو گئی کراچی میں آج کل جتنے ہیرو ہیں وہ اپنے خود پڑیوسر ہیں تو ہم نے تو پانچ سو پچیس فلمیں جو ہیں وہ لوگوں کی کی ہیں اپنی نہیں کی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ کہ اب ٹرینڈ یہ ہے کہ جو فلم میں ہیرو آنا چاہتا ہے وہ پڑیوسر فلم بنا لے فلم بنا بھی لے ہمارے ہاں کیونکہ ہم واحد اگزسٹنگ فیملی ہیں فلم کی جو نائنٹین فیفٹی ٹو سے ہم لوگ فلم بنا رہے ہیں میری مدر میرے فادر ہم سب فلم کی ایک فیملی ہیں ہم شروع ہی کام کرتا رہے ہیں تو ہمارے ہاں یہ گیم ایسے کھیلی نہیں جاتی ہمارا ہوتا ہے کہ ایک کام آپ کرتے ہیں اور ایک فلم بنتی ہے پروجیکٹ بنتا ہے اس میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ کراچی کی فلم ہے یا لاہور کی فلم ہے یا اسلام آباد کی فلم ہے تو فلم تو فلم ہوتی وہ اس طرح بھی ہو گیا کیونکہ لوگ کراچی سے اور احب اٹوماٹکلی شفٹ ہو گیا سارے کے سارے بیکارز آل تا مرتائے ناشنل ہیڈز اور ایڈوٹائزنگ ہیڈزار چیننل ہیڈزار اور چیننلز آلڈیوسنگ جیسے جو مجھے کوئی ہوتا ہے اور جو میں اکثر کہتا ہوں کہ جیسے ہم نے ڈراما وقت کے ساتھ ساتھ بہترین تھا اس کو برباد پتے چلے گئے اور آج ہم نے کافی حد تک بربارت کر دیا کہ سال کے اگر سوڈ ڈرامے بنتے ہیں تو ہارلی تین یا چار اس میں سے پرامننٹ نہیں کرتے ہیں باقی تو سب ایک بس کاروبار کا حصہ تو سمیلرلی اگر فلم بھی چلی جائے گی انہی چینلوں کے اختیار میں تو کیا بنے گا یہ تو اس کے ساتھ بھی ویسی ہی کھلوار کریں گے جیسے ڈرامے کے ساتھ کی You agree with this point So somebody like you جو کہ انڈسٹری کا ایک ستون ہے ایک پلر ہے اور جس نے انڈسٹری کے لیے اتنا عرصہ کام کیا ہے اگر آپ انیشیٹیف نہیں لیں گے تو پھر کون لے گا انیشیٹیف کوئی اتنا ایز این ایکٹر ایکوپٹ نہیں ہے اللہ نے یہ سارا کچھ صرف آپ ہی کو دیا ہے ماشاءاللہ بلکل میں کرتا رہتا ہوں اپنے طور پر ابھی میری ضرار آنے والی ہے فلم ہم نے ڈیٹھ سال پہلے ریلیز کرنی تھی دیو ٹو کرونا ہم لوگ لیٹ ہو گئے سینماس بند ہو گئے تو انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ 23rd مارچ 2022 میں اس نے ریلیز کیا جائے اور جہاں تک لوکل کا تعلق ہے دیکھیں بات پھر وہیں آتی ہے میں تو کوشش کرتا ہوں اور میری کوشش اس حد تک ہوتی ہے کہ میں اس کا حصہ نہیں بنتا ہوں جیسے مثال کے طور پر آپ کے سامنے دس ہزار ایوارڈز ہو رہے ہیں اب کوئی ایوارڈ کی قیمت نہیں ہے کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن جاتے سارے ہیں تو میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ فری جاتے ہیں آپ فری نہ جائے نہیں ہنی جاندے ہیں ان بڑے سیانے ہوں گے نہیں لیکن وہ اتنے سیانے نہیں ہوئے ان میں ایکہ ہوگا تو زیادہ ان کو پیسے آئیں گے نہیں ایکہ ہونا شروع ہو گیا بکرز ایک ایک ایکٹ اسوسییشن ہے جس کے جو جو اس کا میمبرز ہیں وہ مانیٹر ہوتی ہے ساری ایکٹیویٹی کہ کس کو بلائے جا رہا ہے اور اس کو کیا وہ پروٹوکول اور وہ ساری ریسپیکٹ دی جائے ہیں لیکن فینانشلی ابھی بھی یہ نہیں کرتے ہیں میں نام نہیں لوں گا اور بڑے وارڈ ہوتے ہیں سرکار وہ پھر یہ ہے نا کہ وہ تو پھر ایک انڈیویجول ٹو انڈیویجول ڈیپینڈ کرتا ہے اگر کسی لور ایکٹ پہ یا ہائر ایکٹ پہ اثر پڑتا ہے تو میرے خیال میں آپ کو اسپونسیبلیٹی بڑھ جاتی ہے اگر آپ کا مین سٹریم کا مین ایک ای گریڈ ہیرو اگر فری چلا جاتا ہے تو پھر باقی جو کٹیگری آتی ایکٹرز کی وہ تو ساری کہتا ہے یہ مثال بن جاتی جائے اس نے تو کچھ نہیں لیا آپ کیوں مانگ رہے ہیں تو اپارٹ فوم دیٹ پیپل نیڈ ٹو سپینڈ آن دی آرٹیسٹک کمیونٹی چاہے وہ فیلم سے ہو چاہے وہ میوزک سے ہو چاہے وہ پینٹرز ہوں آرکیٹیکٹس ہوں ملکو ٹھیکٹری پیپل ہوں آپ دیکھیں آپ کے آلماس چوبیس پچیس کروڑ عوام میں سے چار فیمل سنگرز نہیں ہیں تین میل سنگر ہیں چھے ایکٹر ہیں تو آپ کو اتنے لیمٹیڈ کیا سمجھتے ہیں انڈسٹری پہ یہ ہماری فیلم انڈسٹری پہ یہ وقت کیوں آیا اور کم کی وجہات سے آیا دیکھیں میرے نزدیک تو سٹیٹ کا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے سٹیٹ ضروری نہیں کہ وہ فلمیں بنائے سٹیٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ فالسی اور رسپیکٹ کرتی ہے سسائٹی میں اور کمیونٹی میں آج آپ کے ایم پی اے کی یا ایم اے کی جو عزت سسائٹی میں ہے یا نہیں ہے وہ ڈیو ٹو سٹیٹ ہے وہ اس کو ایک کیر کر رہی ہے اس کو ایک آنر دے رہی ہے ایک پروٹوکال دے رہی ہے یہاں پہ انپورچنیٹلی آپ کے پویٹس سے لے کے جن جن نے تو حکومت کے ساتھ لکھا وہ تو بن گئے جو نہیں لکھ سکے وہ حبیب جالب بن گئے تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہاں اس میں ریگارڈلیس آف دے فیکٹ کہ آرٹسٹک کمیونٹی میں آپ کی پسند نا پسند کیا ہے آپ کو اس کمیونٹی کو ڈیویلپ کرنا ہے کیونکہ کوئی بھی سوسائٹی جو ہے وہ بیلنسٹ نہیں ہو سکتی جب تک اس کو انٹرٹینمنٹ پروائیڈ نہیں ہو آپ کی حکومت تو انٹرنیشنل کانٹنٹ کو پرموٹ کر رہی ہے بہت بہت بڑا یہ علمیہ ہے اور پھر نمبر ون یہ کہ آپ تو ایک تو ڈراما بھی باہر سے لیا اور پھر ہیرو بھی باہر سے لیا ہیرو ایکٹر نہیں جو پوری ہسٹری کا جو ہیرو ہے ارتگل has nothing to do with پاکستان ہمارے ہاں جو اسلام ہیں وہ بلیوں کے تھوڑا رہا ہے لیکن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ اسلامی ہیرو تو ہے اب ان کو کون ایجوکٹ کرے جی اس حوالے سے مجھے پہلے یہ بھی بتائیں میں تو ہی کہہ رہا ہوں کہ اس خطے میں دادہ صاحب کا اتنا رحمت اللہ علیہ کا اتنا کام ہے جنہوں نے پانی پلا پلا کے لوگوں کو تبلیغ کر کر کے مسلمان کیا ان کے اوپر پلیز بننے چاہیے جو ہماری اپنی ایڈینٹیٹی ہے جو ہماری شناخت ہے ہم لوگ سے اس خطے میں مسلمان ہوئے برد ٹھیک ہے لیکن دیکھیں بعد پھر وہی ہے کہ unless you have the wrong man on the right job تب تک ہی ہوتا رہے گا یہاں لیں گے ایک چھوٹی سیک بریک اور بریک کے بعد واپس آکے چاند صاحب سے اور بڑی انٹرسٹنگ باتیں سنیں گے جی سرکار کے سومیں اپیسوڈ میں ایک مرتبہ پھر سے ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں چاند جی آپ کو یہ پتا ہے کہ بہت ساری اسوسٹییشنز جن میں ایک گجر اسوسٹییشن بھی ہے وہ بڑی شکایتیں ہیں ان کی آپ سے اور انہوں نے کہا کہ جدہوں سے سرکار نے فلما کرنیاں چھڑ دیا یہ سانوں تارکل لوں لگ کا درنا چاہ دیم مجھے اس کا تھا یہ کہ پہلی بار تو یہ کہ مجھے یہی تھا کہ میرے لیے ایز 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 رایٹھانا میں رہا 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 مجھر میرے خیال میں جو پیار اور جو عزت اور جو کنیکشن میرا عام عوام کے ساتھ ہے The common man that was created through پنجابی شکریہ لوگ ملتے ہیں ابھی بھی کہتے ہوں گے میں کہتا ہوں وہ they just love me any way I go میں کسی گھر میں جاتا ہوں تو وہ گھر والے کے اونر سے لے کے چوکی دار تک میری سیلفیاں سب سے لے لیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا نمان کہ سب سے زیادہ انڈرٹینمنٹ کی ضرورت جو ہے وہ اس وقت ہمارے کومن مسز کو ہے اگر آپ نے انڈرٹینمنٹ بند کی مسز کی تو وہ آپ کا فنڈیمنٹلزم بڑھنا شروع ہوگی تو آپ کو وہ اس ایکولیبریم کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو کومن مین کو انڈرٹینمنٹ پروائیڈ کرنا بہت ضروری ہے اور ہم لوگ پشلے دنوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے ایک موبائل کمپنی نے آگے کہا کہ آپ کو ہم نے سائن کرنا ہے اپنے 4G کی جو کمرشل آرہی ہے اس کے لیے میں نے کہا لیکن آپ تو a lot of people are here تو آپ ان کو کیوں نہیں کرتے کہتے ہیں جی وہ ان کے جتنے فین ہیں وہ تو جا کے مانگ لیتے ہیں ہمارا 4G تو use ہوتا نہیں ہمارا سارا 4G جو ہے یہ common man, drivers, cooks پورا 4G پیکج آپ کی فلم دیکھتے ہیں ایک پیکج اڑا دیتے ہیں یہ پنجابی فلمیں ان کو ملتی نہیں وہ بچائرے 4G پہ دیکھتے ہیں تو مجھے اتنا وہ feel ہوا میں نے کہا یار common man کے انڈرٹینمنٹ ہے ہی نہیں اور اب دیکھیں نا پندھنا سو کی ٹکٹ ہے یہاں اگر آپ چار بندے لے جاتے ہیں پندھنا زہر پہ آپ لگا کے آ جاتے ہیں پاپکارن اور ٹکٹ پہ اور آگے فلم بھی وہ علی جس میں hero کی بھی وہ علی نہیں ہے جو آپ کو پسند ہے سب کے لیے فلم ہو نا سارا ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ common man کی فلم بننا بہت ضروری بیکوز آپ کسی بھی ملک میں کوئی بھی revolution یا کوئی آتا ہے تو وہ common man کی طرف آتا ہے اور آپ کی ایک فلم میں نے کنی بار دیکھئے اور وہ ایک گانے کے لیے آہ پیار دل میں عزیز واری صاحب سر میں جاگتا ہوں مجھے یاد ہے سر آدمی صاحب چکر میں میرے بال گر گئے سر تو یہ بڑا ایٹیٹوٹ ہم نے دیکھا ہی رو نے جیسے آپ آ کے خود ملے میں یوں موبائل پہ تم ہی ہو گیا ایک منٹ بھائی گبرا گیا آچانک سکھ ہاتھ آیا شاہن بھائی کا آپ میں جو میں نے آجازی دیکھی جو سنا بھی ہے یہ کہاں سے خریدی میں پوچھ رہا ہوں یہ زور ہی ہے جس ٹون میں آپ CEO سے بات کر اور اسی ٹون میں آپ چاہے والے سا ہمارے بھائی سے میرا صرف یہ ہوتا ہے کہ میری جو کنیکشن ہے زیادہ بکوز ہم لوگ سالے ٹیکنیشنز ہی ہیں میرے پادر بھی ٹیکنیشن اور ہمارے ہاں ٹیکنیشنز کی بہت عزت ہے کیا بات کیا بات میرے چچا ایک پی ٹی وی میں تھے کیا بات ایک فلمز میں کیا بات سو بچپن سینہ وہ ایک عزت ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے اور دوسرا یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ کنیکشن جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں دیکھیں میرے اندر کوئی سرخواب کے پر نہیں لگے آپ کی آنکھوں میں سرخواب کے پر لگے ہیں جو میرے ساتھ نظر آتے ہیں ایوہ 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 مجھے لگتا ہے ٹیلنٹ کچھ نہیں ہے اللہ کی عطا ہے جو اللہ کی عطا ہے جس پر اللہ کی عطا ہے جس میں شان صاحب ہیں سائمہ صاحبہ ہیں جتنے بھی انڈسٹری کے لوگ ہیں آپ کو آج کی انڈسٹری کے لوگوں میں وہ عورہ ان یادتا ہے وجہ وجہ ایک تو they're not larger than life ان کو دیکھا ہی ہم نے فلم میں ہے یہ یہاں سے اوپر نہیں گئے ایک جرنی نہیں ہے ہاں تھا اس تارڈی فلم وہاں سے لیکن ایک تفہہ شاید آپ آئے تھے مجھے یاد پڑھا ہے اور یہ ایکسیسیبل نہیں ہے سو اس لئے ان کا عورہ ہے ایک تھا اب مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ کوئی ڈراما تھا مجھے یاد پڑھا ہے کیوں نہیں آیا جب تو میں نے ان کو بتایا میں نے کہا یار وہ اصل میں ریڈ کارڈ ہاں میں نے کہا وہ ہوتا یہ ہے کہ گھولا بلی کوا یہ بھی جانور ہیں لیکن ان پر ٹکٹ نہیں خرجتے آپ ٹکٹ آپ خرجتے ہیں چلیہ گھر میں جو جانور ہوتے ہیں وہ ٹیلی ویشن اور فلم کا یہ فرق ہے وہ بھی جانور ہیں وہ بھی جانور ہیں وہ شیٹ دیکھنے کے لیے ہاتھی دیکھنے کے لیے جراف دیکھنے کے لیے زیبرا دیکھنے کے لیے آپ کو ٹکٹ لینی پڑتی جانا پڑے گا وہ اگر سرک پہ ہو تو ان کی ٹکٹ نہ ہو اور بھی جانور نے ساکر بھی ہے وہ بھی نیولے ہیں گرگٹ بھی ہیں گرگٹ تو بہت ہے ہماری پتہ ہے صرف کوئی نیگٹیف لوگوں جب آپ کو ملتا ہے کہ ایک بندے جیسا نومان بھائی کا میں نے دیکھا ہے تو آپ اس بات کو آگے کہ نومان بھائی کو پتہ یہ آرٹس نے میری برائی کی ہے ڈیڑھ ہفتہ پہلے یا دو ہفتہ پہلے اور اس کو بٹھا گیا سامنے اتنی عزت دی رہے ہیں وہی اور گر گیا حالانکہ پتہ ہے آپ کی جب لگتا ہے کسی نے برائی کی اور سامنے وہی آدمی آئے تو کس طرح ٹیکل کرتے ہیں how do you ٹیکل میرا ابھی کل ہی میں نے یہ بات ہوئی کہیں پہ تو میں نے ان کو یہ کہا کہ جتنے یہ رستے میں زندگی میں نا یہ ناکے ہیں ان ناکوں سے بچنا ہے اگر ان ناکوں سے نہیں بچیں گے تو آپ کی منزل بہت دور چلی جائے گی آپ ہر ناکے پہ کھڑے ہوگا لڑنا شروع کر دیں گے تو میری لئے یہ لوگ جو ہیں نا یہ سپیڈ بریکرز ہیں فور می دین مائی فوکس اس مائی ڈیسٹینیشن تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ان سے کوئی بحث کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے فائدہ کوئی نہیں ہے حوالے سے سٹیٹمنٹ دیتا ہوں نا ایک انکریجمنٹ کا میسیج پرچ کر کے آجاتا ہے میں ہمیشہ شانسر کون سی ہیروین ہماری انڈسٹری کی جس کے ساتھ آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہو کام کرنا اور اس کو بھی لگتا ہو دیکھیں ابھی تو اس کا تو کچھ نہیں کہہ سکتے نہیں میں نے کہا جب ہی تو لگتا ہو نہیں میرا ایک کردار ہوتا ہے اور اس کردار میں دوبنا ہی صحیح معنی رکھتا ہے اگر میں عشق نہیں کروں گا اس موقع تک جب تک کیمرہ چل رہا ہے تو میں آپ کو کننش نہیں کر سکتا ہوں صاحب جان کر کے کبھی ریٹیک کروایا کوئی بارش کا سین ہو نہیں کیمرہ آف دا سچ خراب کر دیتا ہے نہیں ایسا ہوتا وہ کہہ رہے نا کہ عشق کرنا پڑتا بغیر اس کے تو آپ نظر نہیں آئیں گے وہ ایک فلم تھی ہماری مجاجن تو اس کے اس لئے پریس شو تھا تو انہوں نے پوچھا مجھ سے کہ آپ نے جو سینز کیے وہ بہت ڈیپ ہیں اور فلاں ہیں میں نے کہا بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جب کیمرہ آن ہوتا ہے تو سائمہ میری بیوی ہے اور جب آف ہوتا ہے تو سید نور ساری اچھا ہے با 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 وہ اس میں ایسا ڈوبنا ہوتا ہے کردار میں خیر نومان وہ خود ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کرتے ہیں میں ان کا بہت فین ہوں اللہ ان کی وجہ سے میں میں تھوڑا بہت جو ٹیلیویشن دیکھتا ہوں وہ انہی کی وجہ سے دیکھتا ہوں وہ کئی دفعہ گزرتے ہوئے بھی ڈیالوگ کی آواز آج رہا تو میں بیٹھے آج رہا ہم کہتا ہوں یار ہے بیکھ لیے کی کہہ رہے ہیں دوسرے دوسرے کو چیک رکھنا ضروری ہے we have to if you're not going to I mean آپس میں انکریجمنٹ نہیں ہوگی تو فائدہ کوئی نہیں سار کیا کرے نا بیٹھے میری انکریجمنٹ دیئے جو بیٹھے ہیں کیا بات میرے ان دونوں بھائیوں کا مزاکتوں چلتا رہے گا لیکن ایک چھوٹی سی بریک بہت لازمی ہے دی let's take a quick break شاہید صاحب ہم آج ساتھ یہاں سٹوڈیوز میں موجود ہیں ہم آج ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہمارے سو اپیسوڈ شاہید صاحب ہم آج ساتھ ایک ریولیشن آئی اور دھائی تین چیار پاہنچ سال پہلے سے تپرد سیادہ آگئی کہ سوشل میڈیا بہت تیزی سے سپریڈ آؤٹ کیا ویسے ویسے ٹرولنگ بھی لوگوں آپ سمجھتے ہیں لوگ ہماری قوم اس چیز کے لیے تیار تھی جو اس کو مل گئی ہے کیونکہ بہت زیادہ ہو گئی ہے یہ چیز دیکھئے اور اس کا غلط استعمال زیادہ ہو گیا ہے غلط استعمال تو ہے لیکن میرے خیال میں ٹکنالوجی کو آپ روک نہیں سکتے دوسرا بات یہ ہے کہ اوور نائٹ سٹارز بنیں اس کے اندر میں کہتا ہوں وہ ایسی ہے جیسے پرائز بارڈ نکل آتا ہے اس کے بعد آپ اس پرائز بارڈ سے کرتے کیا ہیں وہ ایمپورٹنٹ ہے واہ واہ اور اسے سنبھالتے کیسے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس دور میں اگر اس سرکل میں ہم دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں عاطف اسلم ایک واحد بندہ ہے جس نے اپنے آپ کو اتنا گروم کیا ہے کہ اب ہی ہٹ ہونے کے بعد اس نے یہ نہیں کیا کہ میں ہٹ ہوں اور میں یہی ہوں اس نے اس میں گروت کی اس میں کام میں اپنے سور کو سیکھا آگے ہمی مجھے کہتی تھی کہ بیٹا تالی تو بچنا ہے تو میں نے کہا کیوں تالی سے کیوں بچنا ہے تو انہوں نے کہا یہ تالی جو ہے نا یہ تالہ ہے یہ جہاں تالی پڑتی ہے ایکٹر وہاں تالہ ہو جاتا ہے واہ 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 بیٹو صحیح بات ہے دماغ پر چڑھا لیتے ہیں آپ نے اس کے بعد اپنے آپ کو انلاک رکھنا ہے کیا بات ہے اس تالی کو اگنور کرنا ہے ہاں کیونکہ مجھے یاد ہے ہماری پہلی فلم تھی بلندی تو میں امریکہ سے واپس آیا تو امی نے کہا میں چاہتی ہوں کہ ہمارے والد کے جہاں پر قدموں کے نشان ہیں میں چاہتا ہوں فیملی میں کسی ایک کا وہاں پر ہونا چاہیے تو میں نے کہا جی میں تو مجھے تو پتہ ہی نہیں میں تو ہم تو کبھی امریکہ میں پڑھے ہیں میں تو آئیڈیا ہی نہیں ہے کوئی کیا نہیں 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 تو آپ نے کرنی ایک فلم میں نے کہا اچھا میں اپنے وہ اچھا سن کالج کے دوست تھے ان کو ساتھ لیا ہم اتفاق سے کیاپلی سنما ناشتہ کیا اور وہیں پہ ہم لوگ فلم دیکھنے اندر کچھ لے گئے وہ فلم مجھ آج تک یاد ہے فلم کا نام تھا مکھن گجر ہم مکھن گجر مکھن گجر تو میں اندر گئے تو میرے دوست ساتھ بیٹھے ویس آرے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں فلم ہے وہ میٹر دیکھنے ایسے کر کے تو مجھے کہتا ہے تو یہ کرے گا میں نے کہا یار مجھے تو نہیں پتا میں واپس آیا امی کو میں نے کہا امی اس طرح کی فلم نہیں ہے تو ان دنوں وہ ہوتا تھا مہورت جو ہوتا ہے فلم کا تو ساری رات مجھے ڈائلوگ یاد کر رہا ہے کوئی بال بنا گیا کسی نے کپڑے پر نہ دی مجھے لگ رہا ہے کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ تو انہوں نے کہا یہاں سے چلنا ہے آپ نے ایسے کرنا ہے ہاں ٹھیک ہے جیسے کہیں گے گبلو گبلو جے سن ہاں ہاں بڑے ہاں وہ سکسٹین میں نے وہ آگے وہ ریما ساتھ تھی تو وہ ایک ہوتل میں ایک مہورت شاٹ تھا تو میں نے ساری رات ڈائلوگ یاد کی ہے جیسے ہی وہ پردہ کھلا تو میری نظر آڈیس پہ پڑی تو کوئی دو سو بندہ بیٹھا ہوا تھا تو میں تو ڈائلوگ بھول گیا آپ نے گلہ سو گیا ڈائلوگ بھول گیا اور ریما نے فڈا فڈ کور اپ کیا اس نے پورا ایسے 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 کر کے جناب خیر وہ تعلیہ ہو گئی اور میں اب چھپ کر کے بیٹھا ہوا کہ یاری تو بہت ایمبارسنگ ہے میرے لیے تو میں اور امی واپس آ رہے تھے گاڑی میں تو میں آپ سر نیچے کیا اور میں نے کہا امی ایم ریلی ساری آپ مجھے جو بنانا چاہ رہی میرا نہیں خیال میرے میں وہ ہے تو میں نے کہا بہت اچھا کیا ہے تمہnya بہت اچھا کیا ہے میں نے کہا آپ کیوں کہہ رہی ہیں ایسے یہ تم میں هذه ہے تم بہت برا کی ہے ریما نے اتنا اچھا کی ہے تو سارا اس نے کہا ہاں اس نے بھی بہت اچھا کیا ہے لیکن وہ ساری زندگی اس اچھا سے زیادہ نہیں کر سکے گی تم نے اچھا نہیں کیا تم ساری زندگی اپنے آپ کو ٹھیک کرتے لوگے ووو واء وام ویڈا سان دے آن یقین کر نوان میں تب سے لے کے اب تک میرے لیے سیکھنے کا عمل ختم ہی نہیں ہوتا ختم ہی نہیں اور ہمیں اتنا کچھ سیکھنے کو ملنا سر آپ ماشرل اتنا اچھا بولتے ہیں آج پہلی بار آپ کو تسلیس سے سن رہا ہوں میں بلکہ بس یہ تو اب تک میرے مانی ہے میں تو آپ لوگوں کو تو ناچ چلا جانا چاہی دا لیا بچپن میں کبھی ایسا ہوا کہ گھر والوں سے مار کھا کے آپ سوچتے ہوں کہ میں گھر سے بھاگ جاؤں اور ایک دن بڑا اتنی بن کے واپس آؤں گا ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ امی نے کبھی میری امی نے خود اپنے کام سے میرے والد کی وفات کے بعد والے پیار سے پالا اور مارنے تک کا تو سوال نہیں آیا لیکن میں زیادہ تر امی کے ساتھ رہا میں بہت چھوٹا تھا تو میں کافی شوٹنگز میں بھی جاتا رہا ہوں بس یہ تھا کہ ایسا کبھی ہوا نہیں میرے ساتھ لیکن شرارت تو کرتے ہوں گے پتہ چلتی ہے اگر وہ آگے سے کچھ ریاکشن آتا تو تلاگ لے وقت بکوز سنگل پیرنٹ جو ہے نا وہ ریسپونسبلیٹی زیادہ لے جاتا ہے مجھے لگا کہ امی نے اببا کی کبھی معافی کر دی کبھی امی کی معافی کر دی تو وہ معافی میرا بہاں بڑے بھائی کے ساتھ بہت ہوتا تھا وہ ذرا بڑا تھا تو اجاز بھائی کے ساتھ ہمیشہ ہی ہوتا تھا کہ اس کو پڑھ رہی ہوتی تھی کہیں نہ کہیں سے تو میرے لیے زیادہ یہ تھا کہ امی تھا کہ شاید میرا وقت زیادہ نہیں گزرا والد کے ساتھ تو شی فیلٹ مور گیونگ ٹوارڈز میری طرف سے اور اس کے بعد تک میری کئی غلطیاں وہ ایسے معاف کرتی نہیں ہیں جیسے پتہ ہی نہیں تھا ہمارے ایک ڈاکیاں صاحب ہیں جو کسی نہ کسی کا پیغام لاکے سناتے ہیں ہمارے پروگرام میں اگر آپ کی اجازت جی جی پلیز پلیز سر آئیے آئیے شیروہ صاحب بہت سائی تعلیم مجھے شیروہ صاحب باقیاں ہیں ملیے ملیے سار 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 بابا شان صاحب نیڈ نو انٹرڈکشن کس کا آج پیغام لے کر آئے آج جو پیغام جو ہے وہ ایک بڑے بچارے گریب پروڈیوسر کا پیغام ہوئے 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 پروڈیوسر بھی ہے گریب بھی بچارے ہوئے ہو گیا ہے یہ فلم بنانے سے پہلے ہوا ہے باد میں ہوا ہے پرانیا فلمہ دا پروڈیوسر ہے دیکھو نا جی انہیں پرائیوٹ پروڈیوسر مار دیتا تو نئے آئیڈیاس کہاں سے آئیں گے بہت بات بہت ربی بات ہے یہ سیشن میں ہونے والی نہیں ہے اس کی عرضی اسرکار ہو کہتا ہے کہ آپ کو اپنی سب نو پہ گئی میری فلم تے بچی رہ گئی زندگی ساری تھی کمائی ساری چوک پے فلم تلائی کارگر اسٹیپو کی بہ گئی میری فلم تے بچی رہ گئی سوچے ایسی کہ بڑی چڑے گی میری فلم نہ کرے گی میری فلم تے بچی رہ گئی میری فلم تے بچی رہ گئی چٹی ایسی پار بیٹھا ہوا پیمنٹ ساری کار بیٹھا ہوا اے ہوئی نیکی پاری پہ گئی پیمنٹ ساری کر دیتے اڈوانس لے کہ کون کم کرتا اچھا پروڈیوسر تھا میری فلم تے بچی رہ گئی پیسے میرے خاک ہو گئے چونہ میں نو لالو گئے نے میری بیڑی لگتا بہ گئی میری فلم تے بچی رہ گئی تے ہیرون جڑی کیتی کاس اے ہو تے کدھرے ہو گئی لاشت باہر گئی سی باہر ہی رہ گئی میری فلم تے بچی رہ گئی تے ڈریکٹر صاحب نے سونا بزایا ٹرک دی بطی مگر لائیا لائیا واہ 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 ٹرک دی بطی مگرے لائیا کامدی باری بھڑکی پہ گئی ہاں واہ 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 میری فلم تے بچی رہ گئی روز ہی میرے لگ دے چکر ہیرو صاحب بھی گئے نے مکر میرے خواب دی کو ٹھیٹ ہے گئی ہاں میری خواب دی کو ٹھیٹ ہے گئی ہاں میری فلم تے بچی رہ گئی ساری کدھرے ہو گئے تیتر ہاں میری لائی تے رہ گئے چیتر ہاں ہاں اچھا انہ دی تے پوری پہ گئی میری فلم تے بچی رہ گئی واہ 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 جیڑے میننو ڈھگگنگے ہاں جیڑے میننو ڈھگگنگے کدھے تے متے لگنگے ہاں ہاں اچھی گاگے پییمنٹ نہیں جو اتنا ہی لائے گئی ہاں میری فلم تے بچی رہ گئی بہتا ہی جالی یدی بہتا ہی بہتا ہی ولکم باک ٹو جیڑ سرکار کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے آپ ایوارڈز کی جو بات ہو رہی تھی تو کافی لوگوں نے ایسا پلان منایا ہوگا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کسی نے کہا کہ یاد جانا نہیں میں بھی نہیں جانا گا بعد میں وہ ہی بیٹھاؤ سب سے آگے میرے ساتھ ویسے تو اتنی نہیں ہے وہ رہتی گفتگو باقی میری جتنی کمیونٹی نمان سے میرا پیار ہے نہیں سر جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں یار میں پاکستانی ہوں میں پاکستان میں کام کروں گا یہیں مر جاؤں گا لیکن وہاں سے جب آفر ہوتی ہے نا وہ نظر بھی آ رہے بریف کس تیار ہوتے ہیں بریف کس تیار ہوتے ہیں بریف کس تیار ہوتے ہیں ہاں پاسپورٹ تیار ہوتا ہے اور مجھے انڈیا کو نہ کرنے کے بعد پاکستان میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ حیران کون تھا لیکن وہ بات بڑی مزے کی ہے جب آپ نے گجنی کو جو انکار کیا پلیز بتائیں نا کیوں منا کیا یہ پہلے قوم پوچھ رہی ہے یہ سوال پہلے تالیاں بجائیں گے کہ آپ نے منا کیا اس کے بعد بتائیے اس کے بعد بتائیے دیکھیں وہ سمپل سی بات تھی وہ ایک ایسا کیریکٹر تھا جو کوئی بھی کر سکتا تھا حم حضورین سے کہ میں ہوں تو ان کو میں نے صرف یہی سوال کیا تھا کہ آپ پاکستانی ایک بندے کو کیوں لینا چاہ رہے تو انہوں نے کہا نے جی پتا نہیں چلے گا آپ پاکستانی میں نے کہا وہ کیسے نہیں پتا چلے گا آئے آئے دوسرا ویلن کا کیریکٹر اور ویلن بھی بہت برا والا جو بچوں کے پارٹس بیچتا ہے اور فلان کرتا ہے اور برے ڈرگز anything تو خیر میں تین چار دن عامر کو میں سمجھاتا رہا بڑی مشکلوں سے کہ میں نے کہا یا رب میں کہا کیا کروں تو پھر میں نے اس کو پنجابی میں ایک بات کی میں نے کہا بس آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ انڈیا کے پلوان ہیں میں پاکستان کا پلوان ہوں میں پیسے لے کے کشتی نہیں آروں گا آہ دورہ کشتی نہیں کروں گا انڈ میں مجھے مار رہے وہ لوگوں نے ماننا نہیں میں لوگوں کے دلوں میں رہتا ہوں اپنے ملک میں رہتا ہوں پیار کرتے ہیں لوگ عزت دیتے ہیں تو مائنڈا میں تو آپ نے ملا وہی حال کرنا ہے جو ہر ویلن کا ہوتا ہے کتنا عمل دخل ہوتا ہے ایکٹنگ جو ہمیں سکھایا گیا اور بتایا گیا ہے کہ ذات کی نفی کا نام ہے جب آپ کوئی کردار کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ نہیں ہوتے ملکل سہی وہ تو کردار ہوتا ہے جو آپ نے سٹیٹمنٹ ابھی دی ہے وہ نہیں میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ رول کوئی بھی کر سکتا تھا اس میں کوئی زوری نہیں تھا کہ مجھے پاکستان سے امپورٹ کیا جائے ایک پرسنل ریزننگ تھی آپ کی کہ یہ کوئی بھی کر سکتا ہے مجھے لگا کہ یہ وائی می اس لیے بکوز آپ کے پاس بہت اچھے اچھے ایکٹرز ہیں آپ کی اکیڈمی تین سو سے چار سو بچہ روز ایکٹر نکالتی ہے نکال رہی ہے آپ وہاں سے اٹھے ایک ہوا میں اڑ کے یہاں آئے اور آپ نے کہا یہاں کا ایک بندہ چاہیے وائیسے میں نے ان کو پرسنلی آمر کو میں نے یہ کہا کہ آپ کو اگر چاہیے کوئی پاکستانی ایکٹر تو ہمارے بہت اچھے ایکٹر ہیں جو فریم میں کھڑے ہوں گے تو آپ کو لے گئے گجنی ہے اس نے کہا جی وہ کون میں کہا نیئے رجاز مرے خیال میں وہ پرفیکٹ بیکٹ تھے تو ان کو فرق بھی نہیں پڑنا تھا تو مجھے لگا کہ ادھر سے آنا وہ شاید آمر صاحب یہ سوچ رہے ہوں کہ ہیرو کا ویلن کا خوبصورت ہونا ضروری ہے تو اس لیے بے شک میں ایک حد تک ان کی بات سے بلکل اتفاہ کرتا اگر آپ نے کچھ آپ چاہتے ہیں کہ میں کام کروں تو دیکھ اس لیول کا بھی تو کام ہو جب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو پتا چلے شان صاحب آپ کس لیول کا چاہ رہے تھے مطلب ماں کچھ آپ کے ذہن میں تھا کہ میں کچھ کوئی ذہن میں ہو کہ وہ نہیں ہے دیکھیں میرے والد نے ساری زندگی فلمیں بنائی یہ امن کشمیر کے اوپر بنائی تو میں بالکل فنکار ہوں میں لیکن میں اپنے والد کا بیٹا پہلے ہوں والد کی تصویر دیوار پہ لگانے سے آپ ان کی بیٹے نہیں بنتے ان کے حصول اور ان کی جو ایڈیالوجی ہے اس کو فالو کرنا بہت زیادہ شان بھائی آپ اور نومن بھائی سے سوال ہے آج کل کے کچھ ہیرو میں آٹے میں نمک کے برابر آپ مانتے ہیں کہ ان ہیروز میں تھوڑا تھوڑا عمرہ جان بھی ہے تھوڑا نہیں اچھا غازہ ہے اچھا غازہ ہے کیونکہ دونوں دبنگ پرسنلیٹی آپ مانتے ہیں کہ باقی جو ہیروز آ رہے ہیں وہ زیرو سائز کے آ رہے ہیں سب کی ان کے سی داری ہے اب یہ والی چھاتی چھوڑی اور یہ درہ ڈالے شوڑے ختم ہو گئے لیکن وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی جب چہرے سے زیادہ جسم پہ توجہ کرنے شروع کر دے تو پھر ایکٹنگ نہیں ہے اچھا ایک ریزننگ تو ہوگی کہ حکومت نے کبھی ہماری انڈسٹری میں انٹرسٹ نہیں لیا دوسرا میرا ماننا یہ بھی ہے کہ ہم خود بھی اس کے ذمہ دار ہیں ہم نے چیزوں کو جیسے اپگریٹ کرنا چاہیے تھا ویسے اپگریٹ نہیں کیا جیسے جن پانچ بڑے لوگوں نے یہ پانچ بڑے سٹوڈیوز بنائے ہیں آگے سے ان کی اولادیں میرا ماننا یہ ہے کہ سنبھال نہیں سکیں اور انہوں نے برباد کر دیا سب کچھ اگر وہ انٹرسٹ لیتے اور اس کو اپگریٹ کرتے رہتے لابز اور باقی ساری چیزیں تو شاید ہم سسٹین کر جاتے ہیں تھوڑا سے اس سے ڈسیگری کروں گا بیکوز دیکھیں جب سر دیجیٹل ریولوشن شروع ہوئی تو یہ سینما کی جو سپیس ہے یہ جو سٹوڈیو کی سپیس ہے it's not required anymore anymore still the sets were supposed to be ہاں بچ سٹ بھی اتنے وہ نہیں تھے کہ کوئی بن ہر بن رہی ہے یہاں کوئی اس پہ تو میرے خیال میں آپ کے جو پنجاب کے جو چینل اونرز ہیں یہ ابھی تک اس دور پہ بہت پیچھے ہیں ہاں جو انٹرٹینمنٹ کو نہیں لے کے آئے فلمز کو اپنے ساتھ نہیں لے کے آئے کافی چینلز ہیں جو پنجاب بیسٹ ہیں ہاں لیکن ان کی انٹرٹینمنٹ چینل ہے ہی نہیں ہاں تو مجھے لگتا ہے کہ بزنس کمیلٹی کا رجھان اس طرف لانے کے لیے گرمنٹ کی پولیسی ہونا ضروری ہے ہاں کہ وہ بزنسمن کو ابھی بھی تو انہوں نے انہوں نے سکیمیں بنائی نا کہ ٹیکس میں آپ اتنے پیسے دے دیں اور آپ کلیر کر دیں اگر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دس فلمیں بنا لیں یا دس ڈرامیں بنا لیں بلکل تو آپ کو ٹیکس کی چھوٹ مل جائے گی اب کیا سمجھتے ہیں کہ کس نہج پہ کھڑے ہیں اور do you think so کہ ہماری انڈسٹری آنے والے پندرہ بیس سالوں میں کھڑی ہو جائے گی ایٹو پہ ہاں انہوں نے سانس بڑی گہری سانس لیا اس کا سوال بہت اچھا ہے لیکن اس کا جواب بہت لمبا ہے مجھے لگا کہ میں کیا دو تین اپیسوڈ چلا دیں گے میرا ماننا یہ ہے میرا ماننا یہ ہے کہ فلم انڈسٹری کی کلٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے ان کی ایک curiosity بلڈ اپ آپ نے کیوں نہیں کیا اس لیے میں نے نہیں کی اس کے بعد کیونکہ مجھے لگا کہ میں نہیں ہوں یا ہیروین نہیں پہنچ پائی آپ تک آپ بس کٹ میرا ماننا یہ ہے کہ فلم کی ایک کلٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے لوگ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا چھوٹی سکرین کے ساتھ ٹیلیویزن کے ساتھ وہ فلم کے لوگ ہوتے ہیں جو آدمی آپ کو رات کو آٹھ بجے نظر آجاتا ہے ڈرامے میں اور پھر کوئی شو بھی کرتا ہوا نظر آجاتا ہے اور پھر وہ کوئی چیز بھی بیچ رہا ہے اس کے اشتہار میں بھی ستائیس دفعہ آپ کو نظر آتا ہے آپ اس کے لیے ہزار پندرہ سو روپیا خرچیں کے صبح جائے فلم کی کیٹیگری نہیں ابھی بھی علمیہ یہ ہے کہ جو نئی فلمیں میں پاکستان کی کوشش کی ہم نے بھی دیکھنے کی سر وہ ڈراما ہی کیوں لگتی ہے وہ اسی نہیں لگتی ہے کیوں وہی لوگ آپ کو دکھائی دے رہے ہو سر پروڈکشن میں بھی کمی رہتی ہے وہ ڈریکٹر اور ڈرائٹر بھی بھائیں کی ہیں ابھی مجھے مافی کے ساتھ نام نہیں مہنگا ڈرامے کی ہیں ڈرامے کی ہیں ڈراما ہی لکھنے والا فلم لکھ رہا ہے یا تو اشتہار بنانے والا پچیس سیکنڈ کا جو اشتہار بناتا ہے وہ دھائی گھنٹے کی فلم کیسے بنائے گا وہ تو منٹلی ٹونڈ ہے پچیس سیکنڈ کے بھلا سمپل سا اس کا match ہے فلم جو ہے نا وہ ٹی ٹونٹی ہے اور ڈراما جو ہے وہ تیسٹ match ہے واہ 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 ہے دونو کرکٹ آپ نے ڈھائی گھنٹے میں آپ نے perform کرنا ہے ہر حال میں exactly آپ کے جو فلم کا ایکٹر ہوتا ہے اس کے اندر ایک گھڑی چل رہی ہوتی stopwatch اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے exactly کتنے time میں یہ shot deliver کرنا ہے اگر وہی shot مجھے ٹی وی میں دینا پڑے گا تو میں پاس freedom آجاتی ہے کہ میں اس کو بی سیکنڈ بھی لے جا کے ساتھ method is different method is different but the game is the same تو ہمارے ہاں جب television director اور writer خاص طور پر جب film لکھتے ہیں تو وہ اتنا بڑا script لکھ دیتے ہیں تو film میں script چھوٹا ہوتا ہے screenplay بڑا ہوتا ہے یہ بتا رہی ہے انہیں ہاں تو وہ screenplay کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں وہ کہانی کو اتنا اتنا زیادہ لمبا کر دیتے ہیں کہ وہ public جو ہے وہ بور ہو جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایکٹرز کی اوپر دھیان نہیں رکھتے کہ ایکٹر کتنی دیر میں اپنا شارٹ پرفارم کر رہا ہے وہ اپنا timing ٹی وی کے لے کے film میں آیا ہوتا ہے وہ اس timing میں adjust نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو وہ دکھنے میں سب ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے کچھ ٹھیک نہیں ہوتا ہے وہ کچھ ہی اس کو length دے رہا ہوتا ہے اب وہ ان کی بات کو لے کے آگے چلتے ہو اب وہ اس لمبے چیز کو اس time میں لانے کے لیے جب اس کو وہ بیچ میں سے اس کے بلوک نکالے گا نکالے گا تو وہ تیز ہو جائے گا تو وہ تیز ہو جائے گا اور اس تیز کی speed کو proper رکھنا ہے so there are there are lot of technical technical اس میں تھوڑا اب دیکھیں جب ہم پہلے کام کرتے تھے تو 35 پہ filmیں بنتی تھی وہ negative پہ اب negative کی delivery کی timing اور ہے اور آپ کے جو Alexa Airy جو نیا ہے اس کی timing اور ہے ابھی تک ایکٹرز یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اس کی فریمی کے ساتھ کون سا ایکٹ ہے جو سنگھ ہوتا ہے واہ واہ وہ اس دیکھیں یہ تو آپ کا main tool تو یہ ہے سب کچھ تو آپ نے اس کی لئے کرنا ہے اس کے فریم اور آپ کے فریم جب تک کٹھے نہیں ہوں گے وہ میں سنگھ چلے گا اب مجھے لگتا ہے میں فلمیں ایکٹنگ کرلوں گا جس طرح آپ نے سمجھا ہے سوچا کہ اپنا جو سومہ اپیسوڈ ہے وہ شایان شان پریکسے سر آج سر آج چونکہ ہماری سوامی اپیسوڈ ہے ہم اپنی تیم میمبرز کو بولانا چاہیے بلائیے پلیز ممتاز گوھر بٹو صاحب جی ہمارے رومے روان ہے آئیے جی تھانکیو بیری مچ تو پروفیسر ڈاکر چوتری عبد الرحمن صاحب بلکل جی کہ انہوں نے لیبرٹی دی یا فریدم دیا کہ ہم اتنی اچھی ٹیم بلد کر سکیں ٹیم بلد کر سکیں